موسیقی پاکستان میں ہندو بچیوں، سکھ بچیوں اور کرسچن بچیوں کے ساتھ جس طرح برا سلوک ہوتا ہے اور اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کئی رپورٹس ہیں خاص طور پر ہندو بچیوں کے ساتھ خود ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ بچیوں کو فورس فولی گنورٹ کیا جاتا ہے اسلام میں اور پھر ان کی فورس فولی میریجز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے یہ تو ایمنسٹی کے کنزرویٹیو سٹیٹس ہیں میرے جو اپنے پاکستان میں بسنے والے جنرلسٹ ہیں ان کے ذریعے جو باتچیت ہوتی ہے اس میں تو اس سے شاید کہیں زیادہ نمبر ہیں جو وہاں پہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اس پر باتچیت اٹھا رہے ہیں اب دنیا کے بہت سارے گروپ اور سب سے اہم جو گروپ ہے وہ ہے چنگاری کوالیشن فور ہندو گرلز ابڈکٹیڈ اور ادر رائٹس اور اب چنگاری گلوبل کنکلیو اس مسئلہ پہ ہونے جا رہا ہے آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے یو آرل لنک بھی اور بھی ہم آپ کو سکرین میں آگے جا کے دکھائیں گے اور اس وقت چنگاری امریکہ میں جو اس کنکلیو کو آرگنائز کر رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں میں سواگت کرتا ہوں دیپتی مہاجن جی کا بہت بہت دھنیواد آپ ہمیں ملیں اور آپ نے وقت نکالا بہت ہی یہ سیریس اور کنسرننگ ایشو ہے اور ہم ٹیگ ٹی وی پہ اس پہ آن آن آف بات بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلہ پہ آواز اٹھا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جیسے ڈاکٹر امیندرہ رتنو جی پھر پروفیسر وید ناندہ جی اور بہت سارے لوگ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں سو چنگاری کی جو گلوبل کانٹرنس ہے اس کا میرے کو ہم لوگوں کو از اٹیم آئیڈیا آیا دو تین مہینے پہلے کہ جب سویلا پریورمن جو ہم سیکریٹری ہے یوکے کی ان کا جب ایک اکناولجمنٹ آیا about the grooming gangs and you know acknowledging that fact کی most of these men who were involved in the grooming gangs issue in UK یہ identify اور acknowledge کرنا in itself کہ یہ سارے جو ہے پاکستانی immigrants maximum ہیں ان کی بجہ سے ہو رہے ہیں اور ہم لوگ اس اسیشو پہ اورریڈی تین سال سے کام کر رہے ہیں کہ ہم یہ اسیشو فیس کریں کی پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ان کا کتناپک ان فورس کنورشن ریپ ماریجز نون اور دس سال کی لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو جب grooming gangs کی بات آئی اور پھر کارلا سٹوری کی بات آئی تو we thought you know it's such a global pandemic that is going on so it is very important to raise this awareness in you know in relation to what is going on in other parts of the country تو ہم پاکستان کی اوپر focus ہے چھنگاری کا but at the same time جو awareness global awareness آنی چاہیے وہ اس issue پہ آنی چاہیے کہ یہ ایک mindset ہے یہ کچھ ہو رہا ہے جو کی ایک region میں limited نہیں ہے so اس لیے یہ global conference ہم نے organize کری جس میں ہم نے سارے panelists جو ہیں ان لوگوں کو بلایا جو ان similar human rights issues پہ کام کرتے ہیں so that is what this global conference is about on june 3rd جی آپ نے بتایا کہ یہ اس issue پہ ہے تو دیکھئے پاکستان میں تو بہت لمبے سمیں سے یہ problem چلا رہا ہے اور یہ کوئی 3-4 سال کا معاملہ نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں since inception of پاکستان یہ مسئلہ چلا رہا پریسائزلی پریسائزلی بیس پچیس سال سے تو یہ نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں جو خود انٹرنیشنل اورگنیزیشنز کے ہیں thousand پلس پر جو وہاں پہ فورسفل کنورجنز ہو رہی ہیں جیسا میں نے شروع میں کہا یہ نمبرز آن گراؤن تو اس سے شاید کہیں زیادہ ہیں پھر آپ نے یوکے میں جو وہاں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو گرومنگ سیکس سلیو بنانے کا کوٹ ان کوٹ میں کہوں گا وہاں پہ جو مسئلہ چلا رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے تو میں یہ بھی اور ہماری ویورز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے یہ اویرنیس ورلڈ وائٹ کی جائے صرف ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر ہی نہیں بلکہ کمیونٹی کے باہر بھی کیسے امریکنز کو کنیڈینز کو بتایا جائے کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا سیریس مسئلہ ہے ویسٹ کو لے کر کے ساتھ میں لے کر کے چلنا پڑے گا یہ کوئی ایک پرٹیکلر کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہمان رائس کا ہے اور سبیشلی چھوٹی بچیوں کا ہے آپ اتنے دیفرن لیول پہ پہ کنٹریز میں بھی یہ ایشوز دیکھ رہے ہیں تو ایسی ایمپورٹن کی ایک پرٹیکلر کمیونٹی کی جاگ رکھتا نہیں ہے this is something that needs attention of you know more ویسٹر کنٹریز to realize that this is happening in other parts of the world and some day it will come to their backyard terry willie ہیں تو اس کے علاوہ جو میڈیا ہے western world کا america کا precisely آپ ان کو کتنا engage کر رہے ہیں اس awareness کی campaign میں جی بالکل سو ابھی recently ایک website ہے rare foundation میں اس کا link آپ کے ساتھ شیئر کروں گی rare foundation جو ہے وہ ایک platform ہے جو کافی board سارے ڈیفرن ڈیشوز کو اجاگر کرتا ہے تو اس کی جو independent journalist ہے ایمی میک ای ریچ ڈاو 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 ایک particular instant میں شیئر کیا تھا چندہ مہاراج کا ایک case ہوا تھا last year august میں یہ 13 سال کی لڑکی کا kidnap ہوا سو وہ اس کا reporting مطلب اس کا court case اکٹوبر میں جا کے register ہوا اس کے بعد اس case میں judge جو ہے وہ یہ judgment دے رہے تھے کہ لڑکی کو واپس اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جانا پڑے گا جو کہ normally ساری لڑکیوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے پر وہ لڑکی اتنا روئی جج کے سامنے اپنی مادر کے ساتھ لپٹ کے کی جج کو بھی ترس آگیا جج نے بولا کی ٹھیک ہے ہم اس کی پہلے میڈیکل چانچ کر آکے اس کی ایج کا پتہ کرتے ہیں تو میں نے یہ والا جو انس 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 ہے اس کو میں نے ایمی کے ساتھ ساتھ آٹکل ملین ویوز 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 آہ تو ہم اب جو ریچ ہے اس کی ہمیں وہ مست ویسٹر میڈیا مین بڑھانی پڑے گی ادھوائز مطلب اپنی کمینتی ساتھ سنتی ہے اس چیز کے بارے میں بات اگر آپ کو ویسٹر کمینتی کو ریچ آؤٹ کرنے تو ہمیں تو law makers کے ساتھ کام کرنا ہے جو کی ہم کر رہے ہیں اور دوسرا میڈیا تو میڈیا کو بھی ہم اب ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کی it's it cannot be secluded. So it has to go out to different media houses as well. کچھ سالوں سے آپ جانکاری دے رہی ہیں. World wide آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم بھی. تو اب تک آپ کو کتنی سکسیس ملی ہے in terms of awakening these law makers precisely in the United States. کیونکہ امریکہ بہت امپورٹنٹ دیش ہے. بالکل اور امریکہ کی کیونکہ امپورٹنس بیسٹل ہمیسفیر میں آپ کو ہم سب ریالائز کرتے ہیں کی بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے تو تو وان آف آر انیشیٹیوز جو ہے وہ law makers کو ریچ آؤٹ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے ایک سال پورا یہ کیمپین چلایا تھا کی ہم ساری کانگریس میمبرز جو ویمن ہیں ان کو ہم لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا ویمن صوفی اللہ ویمن صوفی اللہ ویمن غیر بہت زیادہ کانگریسی رسپونس گانگریپس یا وہ سیکس لیز بنا دی جاتی ہیں یا دے سولڈ آؤٹ دے آر ماریڈ آف ففٹی ففٹی فائف سکسی ایرز آرل من ہو یوز ایم از دیر سیکنڈ تھرڈ فورت وائف اور یا فر آپ ان کو تیررس کو دے دیتے ہیں جو بورڈر پہ ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ اس لیول پہ اس اسیو پہ بات کریں گے تو فورچنٹلی ابھی تک ہمیں رسپونس سمیشہ اچھا ہی ملا ہے کی everybody understands and everybody wants to do something about it پشی ہے ہی اب اسی ہی کام میں ایکشن ایتم بنا کے آگے چلنے ہیں کی ہم اس چیز میں what is the action that needs to be taken by the u.s government i am a u.s. citizen so it is very important for me to bring this forward with the u.s. government as a minority living in u.s if i know that something like this is happening to minorities in pakistan it's unacceptable تو اس i consider that as a success but for this conference we are getting support from hindu's human rights of australia and uk and hindu council of australia insights uk and then there are a lot of organizations in the u.s. themselves who are helping us out and they partner with us not directly but indirectly we all work together so جن لوگ کو پتا ہے ان کو تو وہ تو already جوڑے ہوئے but it's conference کے through am log you know just like the platform that you offer from tag team these are the kind of platforms that we are trying to promote this event so jada se jada log canada se africa se we want more and more people to join agar nahi bhi join kar saktein saki recordings hum share kareenge so that people see what everybody has to say all the you know all the panelists are experts in their field or they have had experience working on these issues for two or three decades so it's not me who's talking about this who's working on three years there are people who are working on this for twenty thirty years they are the ones who'll be talking you you have talked to that our community and our people have to know atrocities in Pakistan or international level پہ بھی کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں ہو رہی ہیں ہندو گلز کے ساتھ خاص طور پر اور حتیٰ کہ وہاں پہ تو سکھ گلز اور کرسچن گلز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس ساری سیچویشن میں میں یہ فیل کرتا ہوں پرسنلی کہ ابھی ہماری اپنی کمیونٹی کو بھی بہت ٹھیک سے پتہ نہیں ہے ان کو کیسے ہم ایکسیس کریں تاکہ وہ ہیلپ بھی کریں اس کاؤز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی سرکار اس کے لیے کیا کر سکتی ہے کیسے وہ فرملی آواز اٹھائے تاکہ دنیا جاگے جی مطلب میں گوئنگ بیک ٹو کیے کوئی ریجن سے ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے تو ہم ایک سرکار سے ایک گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انفیر ہے اس کو اگر آپ آپ اینیمال رائز کی بات کر سکتے ہیں آپ کلائیمیٹ گلوپل وارمنگ کی بات کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے جیسے گھروں سب کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ تو اس لیول کا ایشو ہے تو ہم ایک پٹیکلر ریجن کے اوپر اس کی دمیداری ڈالنا مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا انفیر ہے جب یوکے میں تھوڑا سا اب جیسے جاگ رکھتا ہے یوکے اس پارفول کنٹری اگر آپ روہنجیز کے بات بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ ریفیجیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یہ تو سامنے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں مطلب there are about 50 lakh plus people اگر آپ ساری منورٹیز کو ملا لیں پاکستان میں so we are talking about 1 crore people which is 10 million people so 10 million people need to either find a refuge in some other parts of the country or of the world and I would say more than one country will have to take or make an effort to do this ایک country کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جی آپ نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل collective effort ہونی چاہیے اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا آخر میں مجھے دو ایک باتیں یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو mission ہے یہ جو آپ کی organization ہے اس کے حوالے سے صرف awareness ہی کافی نہیں لوگوں کو financial support بھی کرنا چاہیے تو لوگ کیسے کر سکتے ہیں financial support آپ کی organization کو اس منبلغی کندیشن لینک کیا so آپ ہمارا جو ویبسٹ ہے chingari.org اس پہ جرا کے آپ دونیت کر سکتے ہیں so we have a donation link on our website اور میں آپ کے ساتھ اس کاigue 1 code بھی شیئر کر لوں گی تو آپ کے ساتھ کے ساتھ کے لوگ پھر share that with our audience here there there any Très kind of money is helpful because we do want to reach out to the media and we want to create more collateral resources. So any kind of donation and support and resources are always welcome and needed. اور بہت آخر میں آپ ہمیں کوئی ایسا میسیج دیجیے ہمارے ویوز کو میسیج دیجیے جو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ جو باتچیت کی وہ میسیج ہوا ہے یا اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے تو what would you like to say and add on in this discussion? So my message is primarily to every human being as a parent, as a brother, as a father, mother just think and imagine that this is happening 2, 3 to 5 families every single day. Every single day ان کے گھر سے ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زبرزرسی بڑھا کے لے جایا جاتا ہے جن کو وہ کبھی زندگی میں دیکھ نہیں پاتے واپس. ان کا دھرم پر برتن ہوتا ہے it is blasphemous for the family to connect with their child who has been converted into Islam because it is a blasphemy. So I have nieces and I see girls around me all the time. It gives me goosebumps that this is something happening to some girl out there right now at this moment. So please ہمارے قوز کے ساتھ جوڑیے اگر کسی بھی فرم میں آپ جوڑ سکتے ہیں یا پھر awareness بڑھائیے اور ہمیں support کریے. we do have couple of things that we do throughout the year and you can find that information on our website. So any kind of support, any kind of help just even from an awareness perspective is welcomed. جی اور بہت ہی فائنلی ایک بار پھر بتائیے کہ ویورز کیسے آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس کانفرنس میں اس ویرچول کانکلیو میں جو سیٹرڈے جون تھرڈ کو ہونے جا رہا ہے اور کیا سمیہ ہے ڈیفرنٹ ٹائم زون کے مطابق. جی اور جو ہماری چنگاری گلوگا کانفرنس ہے وہ ہو رہی ہے جون تھرڈ 7 a.m pacific time 7.30 a.m indian standard time and there are two or three different time zones in australia so it's about 10 p.m australia time and 12 a.m australia time and about 4 p.m in 3 to 4 p.m in uk so that is can be you can register on our through our website chingari.org we have our registration link on our website as well as we will share the qr code and the registration link in our recording thank you very much دیپتی جی ہم بڑے ہی دھنوا دیں ہیں کہ آپ نے ہمیں سمیہ دیا اور اس بہت ہی serious اور concerning issue پہ نہ صرف جانکاری دی بلکہ اس issue پہ ہمارے ویورز کو آپ کا ساتھ دینے پر بھی آپ نے باتچیت کی اور ہم بھی اپنے ٹیلیویزن کی طرف سے سبھی ویورز کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جوڑے ہیں یہ ایک لمبا ید ہے ایک لمبا سٹرگل کا معاملہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ آپ کی organization کے ساتھ جوڑے رہیں بہت بہت دانے بہت آف نہیں میلوک ٹیلیا تک کبھو شکریہ تک کنی سو مجھے تک کبھو ویورز کنی خند علیہ ویورز جوڑے آریہ آرہ آرہ آوہ آرہ آرہ آمان آرہ 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 موسیقی